رکھ کریں گے چوک سرور شہید کا جہاں پہ خاتون کے ساتھ مبہین ازیاد سیتھانہ سرور شہید کولیس کا پانچ ملزمان کی خلاف مقدمہ درچ کر لے گیا ہے ملک محبوب محمد اکرم محمد شفیق کامران بشیر سلمان گجر کے خلاف مقدمہ درچ کر لے گئے ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے تیمور اثر سے جی تیمور اثر آگاہ کیجے گا کیا معاملہ ہے جی آجیب بلکل یہ چوک سرور شہید میں واقعہ پیش آئے یہ ارپیہ کولامی خاتون ہے جو خانپور بگا شیر کی ریاشی تھی چوک سرور شہید اپنی سہیلی کو ملنے آئی تھی جس میں جو ہے رستے میں یہ پانچ افراد ہزینوں نے اسے جو ہے آغوا کر کے گاڑی میں بٹھا کے ویرانے میں جا کر جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے سرور شہید پولیس نے جو ہے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزمان میں ملک محبوب محمد اکرم محمد شفیق کامران بشیر رانجا اور سلمان گجرہ جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے میرے ساتھ جو ہے تشدد بھی کرتے ہیں اور دو افراد ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا ہے اور پولیس جو ہے مجھے انصاف رام کر رہے ہیں جب دوسری طرف جو ہے پولیس کا کہنا کہ مقدمہ درج کر لے گے اور جلد جلد گیر افتاریاں بھی کر لے جائیں گے اور ملزمان کی گر افتاریوں کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں شکریہ تحمل راستوان گاری لے کے وہاں یہاں پھر رہے تھے اس نے مجھے دیکھا میں پیدل جا رہی تھے انہوں نے مجھے دیکھا کہتا ہے کہاں جا رہی ہے میں نے کہا ان رشتہ داروں کے گھر جا رہی ہوں اس نے کہا آگے تک ہم چھوڑ دیتے ہیں آگے جب میں نے دیکھا گاڑی میں پہنچ بندے تھے تو وہ مجھے آگے لے کے جانے لگے میں نے ان سے پوچھا ہے بھئی آگے کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے چھپ کر کے بیڑ وار نہ مار کے تجھے یہاں ہی پھینک دیں گے پھر مجھے وہاں لے کے تھے انہوں نے میرے ساتھ زیادت کیا ہے اور بدتمیزی کیا ہے شہدت کیا ہے میرے ساتھ اور ان کا یہاں چیئرمین ہے اس کے گاڑ نہیں تو اس کی سرپرستی ہے تو مجھے انصاف ملا رہا ہے چوک سرور شہید سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کی کوشش کی گئی اور ان کا موقع بھی آپ نے سنا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تھانا سرور شہید پولیس کا پانچ ملزمان کی خلاف مقدمہ درز کے لیے کیا ہے ملک محبوب محمد اکرم محمد شفیق کامران بشیر سلمان بجر کے خلاف مقدمہ درز کے لیے گئے ہیں پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بہتر ملزمان نے مجھے راستے سے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا